معلوم کیجئے مفرد جزو زربی 75 کی اور اپنا جواب قوت نمائی ترکیب میں لکھئے تو پرائم اور ایکسپونینشل نوٹیشن یہ ہمارے پاس دو چیزیں دی گئی ہیں کہ ہمیں جو فیکٹرز معلوم کرنے ہیں وہ پرائم نمبرز ہوں اور ہم نے اپنا جواب جو ہے وہ ایکسپونینشل نوٹیشن میں یعنی قوت نمائی ترکیب میں لکھنا ہے تو پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں مفرد آداد یا پرائم نمبرز کیا ہوتے ہیں اور جو پرائم نمبر نہیں ہوتے غیر مفرد آداد وہ کون سے ہیں تو دو جو ہے وہ پرائم نمبر ہے کیونکہ یہ ایک سے اور خود سے تقسیم ہوتا ہے پرائم نمبر وہ ہوتے ہیں جو ایک سے اور خود سے تقسیم ہو سکے تو تین جو ہے وہ خود سے تقسیم ہوتا ہے اور ایک سے تقسیم ہوتا ہے چار جو ہے وہ ایک سے دو سے اور چار سے تقسیم ہوتا ہے پانچ جو ہے وہ ایک سے اور خود سے تقسیم ہوتا ہے چھے جو ہے وہ ایک دو تین اور چھے سے تقسیم ہوتا ہے تو اسی طرح سات جو ہے یہ بھی پرائیم نمبر ہے کیونکہ یہ ایک اور سات سے تقسیم ہوتا ہے آٹھ جو ہے وہ پرائیم نمبر نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دو چار اور آٹھ سے تقسیم ہو رہا ہے نو جو ہے یہ شاید آپ سمجھتے ہوں کہ یہ مفرد آداد ہے لیکن یہ مفرد آداد نہیں ہے کیونکہ یہ ایک تین اور نو سے تقسیم ہو رہا ہے اسی طرح دس جو ہے وہ بھی مفرد آداد نہیں ہے تو گیارہ جو ہے وہ مفرد آداد ہے کیونکہ یہ ایک اور گیارہ سے صرف تقسیم ہوتا ہے تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پچھتر جو ہے اس کے فیکٹرز کیا بنتے ہیں تو یہاں پر ہم شروع کرتے ہیں پچھتر سے ٹھیک میں یہاں پر پچھتر لکھتا ہوں یہ پچھتر ہے تو چھوٹے چھوٹا کونسا عدد ہے جس سے یہ تقسیم ہو سکتا ہے یہ دو سے تقسیم ہو سکتا ہے جی نہیں کیونکہ یہ تاق عدد ہے جفت عدد نہیں ہے اس لئے یہ دو سے تقسیم نہیں ہو سکتا تو تین سے آیا یہ تقسیم ہو سکتا ہے سات جمع پانچ جو ہے یہ ہمارے پاس بارہ ہوتا ہے بارہ جو ہے وہ ایک جمع دو تین ہوتا ہے تو یہ تین سے یقین تقسیم ہو سکتا ہے تو ہم اسے تین سے تقسیم کرتے ہیں ایک فیکٹر تو اس کا بن گیا تین اور دوسرا ایک اور فیکٹر بنتا ہے وہ فیکٹر کیا ہے اگر آپ نے پچیس پیسے کا سکہ دیکھا ہو تو تین پچیس پیسے کے سکے مل کر پچیسٹر پیسے ہو جاتے ہیں تو دوسرا اس کا فیکٹر بنتا ہے پچیس ٹھیک تو تین ضرب پچیس جو ہے پچیسٹر ہوتا ہے تو اسے آپ خود بھی حل کر کے دیکھ سکتے ہیں تین کو پچیس ضرب کر کے دیکھیں یہ پچیسٹر ہو جائے گا تو پچیس کا یہ پھر تقسیم ہوتا ہے یہ دو سے تقسیم نہیں ہوتا تین سے بھی تقسیم نہیں ہوتا کیونکہ یہ سات ہو جاتا ہے دو پانچ کو جمع کریں تو یہ پانچ سے یقین ان تقسیم ہوتا ہے کیونکہ اس کے اکائی جو ہے وہ پانچ ہے تو یہ پانچ سے تقسیم ہو رہا ہے اور پانچ پنجے پچیس ہوتا ہے تو پانچ اور پانچ اس کے دو فیکٹر بن گئے یہ دو جزوے ضربی مل گئے یہاں پر ہم نے اس کے تمام جزوے ضربی معلوم کر لیے ہیں اور یہ سب مفرد ہیں تین پانچ پانچ یہ تینوں جو ہیں یہ مفرد جزوے ضربی ہیں تو پچتر جو ہے یہ اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں تین ضرب پانچ ضرب پانچ اب یہ دیکھیں کہ جو مفرد عدد جو ہیں جو مفرد جزوے ضربی ہیں جو بار بار آ رہے ہیں انہیں ہم قوت نمائی ترکیب سے لکھ سکتے ہیں دوسرا ہمارا جو یہ ہمیں دیا گیا ہے کہ ایکسپینینشل نوٹیشن میں اسے لکھنا ہے تو قوت نمائی ترکیب میں ہم اسے کس طرح لکھ سکتے ہیں کہ پانچ ضرب پانچ جو ہے یہ دو دفعہ پانچ آپس میں ضرب ہو رہا ہے تو اس کی قوت جو ہے وہ دو ہو رہی ہے تو فائیو پاور ٹو یہ اس طرح ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ تین ضرب پانچ سکوائر یا پانچ مربع یا پانچ قوت نمائی دو موسیقی موسیقی